بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں شیئر کرنے چاہتا ہوں کہ دن آپ کے ٹیسٹ کے راگے ہیں تھوڑے اور تیاری کرنے والی ہے زیادہ تو آپ نے اپنی تیاری کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے میرے کچھ دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی مجھے نزلہ زقام اور خانسی بہت زیادہ لگا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو آج یہ پیغام نہیں دوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ اس شدید سردی میں اپنا خیال رکھیں کیونکہ ہیلتھ ہیلتھ ہے اس لئے دیو سٹوڈنٹ بینہ ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آپ کو لا آڈویشن ٹیسٹ ہنڈر مارکس کاتا ہے سیونٹی فائی مارکس کے ابجیکٹیو ایم سی کیوز آتے ہیں اور ٹویٹی فائی مارکس کے سبجیکٹیو یعنی ایسے پرسنل سٹیٹمنٹ آتے ہیں اب ادھر کوئیسنج رائز ہوتا ہے کہ سارے دن رہ گئے ہیں تین اور چار تو تیاری کس طرح سے کریں تیاری تو ماری بلکل بھی نہیں ہے جن سٹوڈنٹ نے پہلے دن سے تیاری سٹارٹ کر لی تھی وہ انہوں نے بہت اچھا کیا کیونکہ انہوں نے اپنی تیاری کو بہتر کیا اور دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو بغیر تیاری کے آپ کبھی بھی کپاس نہیں کر سکتے ہاں اگر کئی پاس کر بھی لیں تو وہ تکا ہوتا ہے اور تکا صرف ایک بار ہی چلتا ہے آگے جاگر آپ فیل ہو جائیں گے کیونکہ اس میں آپ کو ایسی اور پرسنل سٹیٹمنٹ ایک ایسا کوئیسن ہے کہ جس میں آپ اپنے مارکس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی سینس سے اپنی سکیل سے نکریز کر سکتے ہیں تو اسی لیے آج کس ویڈیو میں میں سارے ٹیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے سبجیکٹیو پورشن کیسے تیار کرنا ہے اور آپ نے اپنے پورشن یعنی ایم سی کیوز وغیرہ کو کس طرح سے تیار کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانئی پر یہ سٹوڈنٹ آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے مضمون اور پرسنل سٹیٹمنٹ پر یعنی کیسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کارہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ طریقہ نہ سمجھ آئے تو میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹس ویڈیوز موجود ہیں آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے پانچ پانچ چھے منٹ کی ویڈیوز آگ زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگے گا آپ نے دیکھنی ہے طریقہ سیکھنا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بنیادی چیزیں سیکھنی ہے ایسے کی اور پرسنل سٹیٹمنٹ کی بنیادی چیزیں کیا ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ شروع کس طرح سے کرنی ہے اور افتدام کس طرح سے کرنا ہے ایسے کتنی قسم کا آ سکتا ہے ایسے باڈی کیا ہوتی ہے ایسے انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے ایسے کنکلوجن کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھ لیے نہیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ آ جائیں گے تو دنیا جہاں گا کوئی بھی ٹاپک آ جائے یقین کریں آپ بڑی اچھی طرح سے لکھیں گے پھر اس کے بعد محروضی سوالات کی جانب آتے ہیں یعنی کہ یہ جو ابجیکٹیو کوئسٹن ہوتے ہیں یہ کس طرح کہیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ سیونٹی فائی مارکس کے ابجیکٹیو آتے ہیں ان میں انگلیش ہے اسلامی ہے پاک سٹیڈی ہے اردو ہے جنرل آلوجی اور متمیٹکس ہے تو یہ سارے جو ہیں کل ملاکہ سیونٹی فائی مارکس کا آپ کا پیپر ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں انگلیش کے جانب جو انگلیش کا پورچن ہے یہ آپ کو ٹوئنٹی مارکس کہتا ہے انگلیش میں پرپوزیشن اور سنونیمز اور انٹونیمز ہیں اب پرپوزیشن جو انہیں اتنی زیادہ کہاں سے یاد کریں تو آپ نے جسٹ مین پرپوزیشن لینے گا ان کو جسٹ اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ ٹو کا بھی استعمال ہوتا ہے ٹیل کا بھی استعمال ہوتا ہے دین کا بھی استعمال ہوتا ہے آف کا بھی استعمال ہوتا ہے سینونیمز اور انٹونیمز جو ہے نا وہ الفاظ متضاد الفاظ مترادیف ہے ان کو کرنے کا سب سے اچھا جو طریقہ نا وہ یہ ہے کہ آپ لفظوں کے معنی یاد کریں وکیبلری کو درست کریں آپ چار سے پانچ دنوں میں لفظوں کا معنی کس طرح سے یاد دوں گے تو اس کا بھی اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جسٹ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب سے دیکھ لیں کسی بھوک سے پڑھ لیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد چلتے ہیں اسلامیت کی جانب اسلامیت کا آپ نے کس طرح سے یاد کرنا ہے اسلامیت میں بنیادی چیزیں پوچھی جاتی ہیں دین اسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طعبہ کے بارے پوچھا سکتا ہے اسلام کے بارے پوچھا سکتا ہے جو جنگیں ہوئیں گے دین اسلام میں ان کے بارے پوچھا جا سکتا ہے گزوات کے بارے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ موٹی موٹی جو انفارمیشن آپ ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یوٹیو پر بہت ساری اسلامی ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ قرآن مجید سے بھی معلومات لے سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پاک سٹیڈی کی جانب پاک سٹیڈی کا آپ نے کیا کرنا ہے پاک سٹیڈی کا آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ 1947 سے لے کر 2022 تک جتنے بھی بڑے بڑے ایوینٹ ہوئے ہر ایوینٹ نہیں بڑے بڑے ایوینٹ ہوئے جیسے 1956 کا عائن بنا 1962 کا عائن بنا 1973 کا عائن میں امینڈمنٹ ہوئی کتنی امینڈمنٹ ہوئی کیوں ہوئی کس نے کی کتنے حضرہ آئے کتنے صدر آئے ہمارے ملک کی اوپر ہمارے ملک کا کس طرح کا دونے حکومت ہے لوگوں کا کیا رائے ہے کیا ووٹنگ کیا ہوتی الیکشن وغیرہ یہ موٹیمٹی چیزیں آپ نے سیکھ لینے انشاءاللہ پاک سٹیٹی بھی ہو جائے گا اس کے بعد جنرل نالج جنرل نالج کے بارے میں ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ادھر سے کریں ادھر سے کریں آپ کا کلیر ہو جائے گا جنرل نالج کے میں میری بھی یہی رائے ہے کہ آپ جنرل نالج کو اورال جتنا ہو سکتا آپ حاصل کریں کیونکہ یہ وہ پورشن ہے جو کسی بھی بک سے نہیں آنے کے گرانٹی دیتا ہے یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے جنرل نالج ہوا پوری دنیا کا نالج ہے تو ویسے بھی ایف ایسی لیول کے سٹیڈنٹ کتنا نالج حاصل کر لیں گے تو اس کو بھی آپ نے سرسری طور پر سمجھ لیجئے کہ میرمین چیزیں اس کی دیکھ لینے ہیں پھر اس کے بعد میت آ جاتا ہے میت کی بنیادی چیزیں ہیں میت میں سب سے پہلے آ جاتا ہے تقریباً ایڈیشن کے کوئسٹن سبٹریکشن کے کوئسٹن فیکٹرائزیشن کے سمپلیفیکیشن کے کوئسٹن ڈیسیمل کے ریشو کے پروپورشن کے اس طرح کے کوئسٹن آپ کو آئیں گے تو یہ میرمین چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گے پھر اس کے بعد اردو آ جاتا ہے اردو میں گرامر پوچھی جاتی ہے کلمہ کے کتنے اقسام ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے گلت جملے جیسے دہی کھٹی ہے یا دہی کھٹا ہے دونوں میں سے صحیح کیا ہے میں آرام سے سوتا ہوں یا میں آرام کو سوتا ہوں اس طرح کے آپ کو چھوٹے چھوٹے فکریں پوچھا جا سکتے ہیں جیسے اسلم اور علی سکول گیا یا اسلم اور علی سکول گئے اس طرح کے پوچھا جا سکتے ہیں اردو میں الفاظ اور متضاد بھی آتے ہیں الفاظ اور مترادیف آتے ہیں واہ جمع بھی آتے ہیں مزکر مونس بھی آتے ہیں مطلب یہ بنیادی چیزیں ہیں اردو کی ٹین مارکس کی یہ آپ کو پوچھی جاتی ہیں تو اس طرح سے کل ملا کر آپ کا سیونٹی فائی مارکس کے ابجیکٹیو یعنی ایسی کیوز بن جاتے ہیں لارڈ مشن ٹیسٹ کے اور ٹوینٹی فائی مارکس کے آپ کو سبجیکٹیو یعنی ایسی اور پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کے آتے ہیں اب ادھر کوئسن یہ رائز ہوتا ہے کہ سر چار دن میں کیا تیاری ہو جائے گی کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کر لیں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن امجید میں فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کی محنت ضائع نہیں کرتا تو اسی لئے آپ محنت کریں ہو سکتا ہے کہ چار دن کی محنت آپ کو چالیس پچاس نمبر دلا دے اور آپ پاس ہو جائیں تو اسی لئے آج کسی ویڈیو میں اتنی معلومات تھی کہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو آپ نے اپنی تیاری کی طرح سے کرنی ہے تو مجھے دیجئے اجازت مل دیکھ نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناسترین و شوال بیسٹ